تو حفاظتِ نماز میں سب سے پہلے اوقات کی حفاظت آتی ہے وقت داخل ہوا آپ نماز کے لئے تیار ہوں اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد طہارت کو دیکھا جائے گا نماز کی حفاظت میں بھی آئے گا کہ آپ کا وضوح ہے یا پاک ہے یا نہیں پھر اس چیز کا بھی دھیان کریں گے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا نہیں پھر اس کے بعد یہ کہ نماز کے اندر جو قیام ہے رکوع ہیں سجود ہیں قرات ہے ان سب چیزوں کے بھی پابندی تو جو بھی کمپننٹس ہیں نماز کے ان سب چیزوں کی حفاظت اس میں آ جاتی ہے تو نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ان کی باقاعدہ ادائیگی کا احتمام کرو وصلات الوستہ خاص طور پر صلات الوستہ کی صلات الوستہ کیا ہے اثر کی نماز حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے جب جنگ خندق کے موقع پر بہت شدید محاصرہ تھا اور مشکل تھی اور دشمن کا ڈر اور خوف تھا اور ان کے ایک طرح سے مقابلہ تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام جو تھے وہ اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے تھے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے صلات الوستہ نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو یہ آپ نے صلات الوستہ خود اثر کی نماز کو بتایا اس لئے کچھ اور اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلات الوستہ نماز اثر ہے یہ ترمزی کی روایت ہے صلات الوستہ نماز اثر ہے تو نماز اثر کی پابندی ضروری ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اہم نہیں ہیں لیکن خاص طور پر اثر کی نماز اثر کی نماز کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے وہ بڑی سخت حدیث ہے جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل و ایال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی کیا جس شخص کی اثر کی نماز فوت ہو جائے رہ جائے اس کا اتنا بڑا نقصان ہے گویا اس کا گھر بار اور مال ہلاک ہوا بخاری کی حدیث میں من سلل بردینی دخل الجنہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوا اشارہ ہے الظہر اور اثر کی طرف بخاری کی روایت میں ہے انکم سترون ربکم بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے کما ترون حاز القمر جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو لا تدامون فی رؤیت ہی تمہیں اس کو دیکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی تمہاری نگاہیں نہیں چندھ آتی ہیں بلکل کلیر سامنے دیکھتے ہو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاتٍ پھر اگر تم میں استطاعت ہو کہ نماز کے معاملے میں مغلوب نہ ہو قَبْلَ تُلُوِ الشَّمْس سُورَجْ کے نکلنے سے پہلے وہ کونسا وقت ہے فجر کا وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اور اس کے غروب سے پہلے یعنی اثر کا فَفَعَلُو تو ایسا کرو یعنی اگر چاہتے ہو کہ رب کا دیدار کرو تو اس کے لئے تیاری میں دو نمازوں سے خاص طور پر غافل نہ ہونا کیوں غافل نہ ہونا کیا غفلت ہوتی فجر میں اچھا لارم بجا اچھا اٹھتے ہیں درست سائیڈ بدلنے دوسری طرف سائیڈ بدلی اور گئے گہری نیند میں پھر نماز گئی تو جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے پھر وہ اس وقت سستی نہ کرے اسی طرح اثر کی نماز اثر کیونکہ دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے اثر کے بعد تو انسان کوئی کام کاروبار کرتا ہے کوئی بجنس کرتا ہے کوئی جاب سے لٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے اچھا گھر جلدی پہنچ جائیں بھی پہنچ ہی جائیں گے نا نماز پڑھ کے چلو یا پھر جن علاقوں میں خاص طور پر بجلی نہیں تو وہاں لوگوں کا کیا رجحان ہوتا ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے سارے کام ختم کر لیں وہ سارے کام ختم کرتے کرتے نماز ختم ہو جاتی ہے اس لئے خاص طور پر اثر کی بات ہے ٹھیک ہے نا یعنی اثر میں غفلت زیادہ آ جاتی ہے کیونکہ دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے ذن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ساری نمازیں اہم ہیں پھر صلاة الوستہ کی بات یا نماز اثر کی بات کیوں چار حدیثیں ہیں اس پر ان نماز اثر کے بارے حافظو علیہ السلوات والصلاة الوستہ اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ اہلِ جنت کی جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے من حافظ علیہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی کانت لہو نوراً وبرہاناً ونجاتاً یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہ لم يكن لہو نوراً ولا برہاناً ونجات وکانا یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وعبی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا حافظ علیہ قیامت کے دن یہ اس کے لئے نور ہوگی اس کے ایمان کی واضح دلیل یعنی برہان ہوگی اس کی نجات کا باعث ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے پاس نہ نور ہوگا نہ ایمان کی کوئی دلیل کہ کوئی حجت کے واقعی میں مومن ہوں مثلا آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں تو کوئی آپ کو کہتے ہیں پروف لاؤ تو قیامت کے دن بھی پروف مانگا جائے گا نا تو اس نے نماز کی حفاظت ہی نہیں کی اس کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے اور نہ بخشش کا کوئی وسیلہ اور اس کا حشر قارون فیرون حامان اور عبیب نے خلف کے ساتھ ہوگا یعنی دین کے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ ہوگا یعنی اتنی شدید تاقید ہے نمازوں کی حفاظت کی یعنی محض پڑھنا ہی نہیں وقت کے اندر پڑھنا اور پوری اس کے جو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے اور یہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے موسیقی